کیسی سوچ ہے اب نکاح کا مرحلہ آ جاتا ہے تو وہاں بھی عجیب و غریب بات جو نکاح پرنا تھا اس میں عجیب و غریب باتیں کاری صاحب آگئے مولی صاحب آگئے اور نکاح سے پہلے کلمہ شروع ہو گیا پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ چوتھا پنہوہ چھوہا ستھوہ اس سارے کلمہ میں تو ابھی مسجد سے نکل کے آیا ہوں چاہے مسجد کے اندر ہی بیٹھا ہو نماز کے بعد بیٹھا ہو نماز پڑھ کے بیٹھائے پہلے کلمہ پڑھا مجھے تو کلمہ آتا ہے میں مسلمان کہتا ہے نہیں 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 دوبارہ کلمہ پڑھ ہو سکتا ہے تجھ سے کہ کفر ہو گیا ہو شرف ہو گیا انہا لیلہ و انہا علیہ راجعہ جو مسلمان نماز پڑھ کے آیا نماز پڑھ کے سامنے بیٹھا یہ طریقہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں شیطان کا دعو لگ گیا لگ گیا تھا اس سے اگلا مرحالہ کاری صاحب خود چل کر وہ بیٹی کے پاس چلے جاتے ہیں سین کروانے کے لئے جب تک وہ نہیں جائیں گے شاید نکاح نہیں مرد نیکوں کا امام کیوں نہ ہو ولیوں کا امام کیوں نہ ہو حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے نیک دنیا میں نہ آیا تھا نہ آئے گا ان کے لئے اجازت نہیں ہے کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھ لے عورتوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا آقا اسلام لانت چاہتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہتی ہیں ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ کر کے بیعت کرنا چاہتی ہیں جس طرح مسلمان آتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں وعدہ ہوتا ہے کلمہ پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں بیعت کرتے ہیں ہم بھی ایسے کرنا چاہتی ہیں فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کا ہاتھ بھی دیکھنا گوارہ نہیں کرتا اور یہاں کیا ہے جب تک اس سے پاس جا کے بات نہ کرے ان کو دیکھے نہ اور اس کے حسن کی نمائش نہ ہو سوقت تک نکائی نہیں ارے اس کا والد ہے اس کا باپ ہے اس کا سسر ہے کوئی اور بڑا آدمی چلا جائے اگر یقین ہی کرنا ہے یقین ہی کرنا مقصد ہے نا تو اس کو بیج دو یہ معاملہ نہ کرو یہ کاری صاحب کے لیے بھی دیکھنا حرام ہے مولوی صاحب کے لیے بھی دیکھنا حرام ہے نکاح پڑھانے والے کے لیے بھی دیکھنا حرام ہے نکاح پڑھنے والے کے لیے بھی دیکھنا حرام ہے یہ سارے معاملہ اس کے بعد دودھ پلائی کا موقع آ گیا ہاں دودھ پلانا پینا جائز ہے حلال ہے لیکن ایک حد بندی میں رہ کے ایک شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمارے ہاں عجیب مسئلہ ہے عجیب مسئلہ ہے کہ سب کے سامنے یا لڑکی کو لے آتے ہیں یا لڑکے کو لے جاتے ہیں دونوں ہی غلط اور اس کے سامنے نوجوان لڑکی آ جاتی ہیں یہ اس کی چھوٹی بہنیں ہیں یہ اس کی فلا فلا قزم ہیں اور وہ آ کر مزاق باتیں دیکھنا دکھانا عجیب و غریب انداز یہ اپنے اپنے چہروں کی نمائش ایسی فہش حرکات ایسے موفہش کام اور اس طرح کی فہش باتیں اللہ کی قسم اسلام کا تعانیس کی اجازت نہیں دیتا بلکہ یہ بندہ جو ایمان کی تکمیل کر رہا تھا بہت بڑے جرم کا مرتقی بندہ تھا ہاں دودھ پلاؤ ٹھیک ہے اس کی والدہ پلائیں اس کی خالائیں پلائیں اس کی کوئی بڑی عورت پلائیں پردے میں رہ کر پلائیں پردے میں رکھ کر پلائیں عورت کو سب کے سامنے نہ لائیں مرد کو سب عورتوں کے سامنے نوجوان نرکیوں کے سامنے نہ کریں احترام عزت توقیر سب کچھ جائز ہے لیکن جو طریقہ ہمارے ہاں ہے یہ قطع جائز نہیں حرام ہے یہ طریقہ اس کے بعد اختتام کی طرف اور اس کے سر کے اوپر کر دیا جائے اور اس کے سائے میں بیٹی کو رخصت کر دیا جائے افسوس کہ آج مسلمان نے یہی سمجھ لیا کہ قرآن کو باندھ لو بازو کے اوپر قرآن کو لٹکا لو گھلے کے اندر قرآن کے سائے میں بیٹی کو بھیج دو حق پورا ہو گیا اللہ کی قسم چاہیے تو یہ تھا کہ بیٹی کو قرآن کی تعلیم دیتا قرآن اس کا نمونہ بنتی قرآن کے اوپر وہ عمل کرتی قرآن اس کی زندگی میں نظر آتا اس کی آنکھوں میں نظر آتا اس کے ہاتھوں میں نظر آتا اس کے جسم کے اوپر قرآن کا اثر ہوتا مطلب تو یہ تھا لیکن لا لا ساری زندگی ایف اے کرالو بی اے کرالو پی ایچ ڈی کرالو ڈاکٹر بنا لو انجینئر بنا لو سب کچھ بنا لیا چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ساری ڈگریہ ہی کٹھی کر کے اس کے سر پر رکھ دیتے بیٹی میں نے تجھے ساری دنیا پڑھا دی ہے میں تجھے قرآن نہیں پڑھا سکا جو پڑھایا وہ رکھتے نہیں جو نہیں پڑھایا وہ سر کے اوپر رکھ دیا ارے اگر اتنا بابرکت ہے کہ جس کے سائے سے تیری بیٹی آباد ہو سکتی ہے اگر وہ پڑھ لے تو تیری بیٹی آباد کیوں نہ ہو جس کے سائے کو تُو متبرک سمجھتا ہے جس کے سائے کو تُو بابرکت سمجھتا ہے کاس اپنی بیٹی کو شروع میں پڑھایا ہوتا الحمدللہ رب العالمین سے ونناس تک سمجھایا ہوتا پھر سائے کی ضرورت نہ تھی تُو نے سمجھنا تھا کہ میری بیٹی کے صبح و شام میں انگ انگ میں قرآن کی تعلیمات موجود ہیں افسوس جو کرنے والا کام تھا اسلامی جو معاشرہ تھا کہ بچی کی دینی تربیت کرتے وہ نہ کر سکے اور اس وقت اس کو متبرک سمجھ لیا نہیں کتانہ ایسا نہیں